اسلام علیکم خواتین و حضرات میں پلیک پرڈ آپ لوگ کے لئے ٹی سی ایس کے ایک اور انتہائی بڑے مددار ویڈیو لے کے آئے ہوں آج کی سیچویشن کچھ ایسی ہے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین فلائنگ کر رہے تھے جب ہمیں ایٹی سی کی طرف سے انسٹرکشن لاتی ہے کہ دشمن کے چند تیارے ہمارے بارڈر کی طرف بڑھے ہیں اور مجھے ان کی طرف جانا ہوگا تاکہ میں اپنی ایئر سپیس کو ڈیفینڈ کر سکوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دشمن کے دو ایشیو تھرٹی تیارے اپنے فل ایئر ڈامنیز پیلوڈ کے ساتھ جس میں چار بی وی آر آر سیونٹی سیون میزائلز اور دو آر سیونٹی تری شارٹ رینج میزائلز اور ساتھ سوٹو بیا ای سی ایم پارڈ کیری کر رہے ہیں اور آج ہمارا جی ایف سیونٹین جو ہے دو پی ایل فائل شارٹ رینج میزائل چار ایسی ٹیم فاکس تری بی وی آر میزائل اور ایک ایکسٹرنل فیول ٹینک کیری کر رہے ہیں اپنے سینٹر پائلان پر اور اسیم ہم ایلٹیٹیوڈ گین کر رہے ہیں اور اب کوشش کریں کہ اپنی سپیڈ کو جتنا زیادہ رکھ سکیں رکھیں کیونکہ بی وی آر فائٹ میں جتنی زیادہ آپ کی سپیڈ ہو اور جتنا زیادہ آپ کا ایلٹیٹیوڈ ہو وہ اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے آپ اتنا ایکوریٹلی دشمن کو ہٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے میزائل کی رینج بھی اتنا زیادہ ہوتی ہے تو ہم ایلٹیٹیوڈ کر رہے ہیں اور ہم ایلٹیٹیوڈ کر رہے ہیں اور ہم ایلٹیٹیوڈ کر رہے ہیں اور یہ دشمن کے تیاری بھی اس ٹائم اپنی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اور ایلٹیٹیوڈ گین کرتے ہیں فول آفٹر برنر کے ساتھ ایسیو تھرٹی ایک کافی لیتھل ایرکرافٹ ہے اور جی ایف سیونٹین سنگل انجن لائٹ کامبیٹ ایرکرافٹ ہے تو مقابلہ بڑا مزیدار ہوگا کہ ہاو لائٹویڈ کامبیٹ ایرکرافٹ پچیز اگینسٹ ایر ڈومیننس اور ایر سپیرارٹی فائٹر یہ ایسیو تھرٹی ایلٹیٹیوڈ گین کرتے ہوئے اور ہماری طرف بڑھتے ہوئے اچھا اور اس ٹائم ہمیں ٹریکنگ کی آواز سنائی دے رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دشمن کے ایسیو تھرٹی نے لاک کر لیا ہے اور ہم نے دشمن کا ایسیو تھرٹی بھی لاک کر لیا ہے کیونکہ آج ہم ڈیفنسیو موڈ پہ ہیں تو ہم پہلے فائر نہیں کریں گے ویل ویٹ ہاو سیچویشن بلڈ اپ کیونکہ دشمن کے ایسیو تھرٹیز ہیں وہ اگریسر ہیں سو ویل ویٹ ویٹ ڈیل ڈو اینڈ افتے فائر دن ویل فائر دشمن کا تیارہ لاک ہے ہمارے ریڈار پہ اور یہ دشمن نے اپنا پہلا مزائل لانچ کر دیا اور اب ہم بھی اپنا پہلا فاکس 3 لانچ کریں گا اور یہ ہم نے اپنا پولا فاکس 3 اسی ٹین مزائل لانچ کر دیا اب ہم پہلے ریڈار سے انلاک کریں گے پہ ریڈار کو اور دوسرے دشمن کے تیارے کو لاک کریں گے اور اس کے اوپر بھی اپنا اسی ٹین فاکس 3 لانچ کریں گے اور دن ویل گو دیفنسیو اس طرح میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے لاک کرنے میں کیونکہ وہ ایسی ایم پارٹ کیری کر رہے ہیں اور ہم نے دوسرا اسی ٹین بھی لانچ کر دیا اور اس طرح ہم دیفنسیو جاتے ہوئے فل ٹائم اور آپ بیکگراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سموکس نظر آ رہے ہوں گے آپ کو جو ہمارے مزائل کی ہیں جوزشمینس کی طرح بڑھ رہے ہیں دشمن کا مزائل اور یہ ہمارا سٹنٹ جو اس ٹائم col آ اس کا ختم ہو چکا اور یہ ہمارا دوسرا است profitable کر دشمن کے تیاری کی طرف بڑھ رہا ہے اور جس نے لک مینٹین کیا ہوا ہے وہ دشمن کا دور تیارہ جس کو اس نے لک کیا ہے اور یہ کی طرف دک۔ یہ ایسی ٹرٹی نے اے خلاف مزائل لانچ کیا 있습니다 aircraft defensive شب 있죠 چاپ سکر رہاidar ہے یہ شئünüپ کیا ہے ۔ و чуть اїد میزل جنل کا دوسرہ چاپس کچھ ہمارا تو assemblے ليپ کیا ہے یہ ہمارا مزائل اور یہ دوسرا مزائل ہمارا ہٹ ہو گیا سپلاش 2 we have taken down both of the enemy SU-30s and we are going towards the ground full defensive تاکہ دشمن کو کوئی بھی مزائل ہمیں ہٹ نہ کرے اس لئے ہم سپر سونک ہیں and we are trying to run towards the ground as much as we can and stay close to the ground دنسے میں دشمن کے جو مزائل ہیں جو ہمارے کراف لانچ کیے گئے ہیں وہ اپنی لرجی لوس کرتے جائیں گے دنسل ائر میں کوئی بھی مزائل ہو وہ اپنی انرجی لوس کرتا ہے اور اس لئے ہم اپنے فلیرز اور چیاف ڈسپنس کرتے ہوئے تاکہ مزائل کا لاک بریک کیا جائے اور ہمیں کونٹینیوسی مزائل کی وارننگ آ رہی ہے جس نے ہمیں لاک کیا ہوئے اور ہم سپر سونک سپیٹ پہ گراؤنڈ کی طرف بڑھیں اور گراؤنڈ کے کافی قریب آ چکے ہیں اور کوش کریں کہ دشمن کے مزائلوں کا لاک بریک کیا جائے یہ جی ایف سیمنٹین ہمارا جس ہم دونوں دشمن کے اچھوٹی تیارے مار گرائے ہیں آج اور اب اس کے بعد ہم خوش کریں گے بیگ کی طرف بڑھنے کی بکاز ہمارے کانٹر میجرز بھی اس ٹائم ختم ہو چکے ہیں اور ہمیں ایک فاکس ری لیفٹ اور ٹو پیل فائف اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم دوبارہ کسی کامبیٹ میں حصہ لیں کیونکہ ہمیں لو ان اوہر ایمو اور ہم آؤٹ اوہر کانٹر میجرز اور اس ٹائم ہم کوئی ایسی ایم پاورٹ بھی نہیں کیری کر رہے تو کسی بھی ائرکرافٹ کے ساتھ لڑائی کافی خطرناک ثابت ہو سکتی اور اس ٹائم نے فاسٹ فورورڈ کیا تاکہ ہم ویڈیو کو شورٹ ٹیٹس انگے اور جلدی سے اپنی ائر بیس ایک قریب پہنچ سکیں ہم اپنی ائر بیس کے قریب آ چکے ہیں آپ کو ائر بیس نظر آ رہی ہوگی اور یہ ایک سپر سانک بوم بھی آپ نے سنی ہم ایٹی سی پرمیشن لیں گے ایٹی سی کو بتائیں گے ایٹی سی کو بتائیں گے ہم اپنے اپنے آفٹر برنر بند کر دیا اور ہم اپنے آفٹر برنر بند کر دیا اور جب ہم ٹریفٹی نوٹس ٹرس کریں گے ٹریفٹی نوٹس سے نیچے آئیں گے تو ہم اپنے فلاپس کو بھی نیچے کر لیں گے ہم نے تھروٹل اپنی ڈاؤن کر لیے فل اور لیننگ کے لیے ہم اپنی سپیڈ لو کر رہے ہیں اور ہم سپیڈ لو کر رہے ہیں گے میں جو ہوں تھوڑا اگریسیولی لینڈ کرتا ہوں ہم جیف سمنٹین کو آرام سے بھی لیا سکتے ہیں ہم جیف سمنٹین کو آرام سے بھی لائے اور ہم جیف سمنٹین کو آرام سے بھی لائے ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسبرائب کرے ہیں اور بیل کا آئی کر لازمی پھر کہیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی ہر اپ ڈیٹ آپ تک پر وقت پہنچ سکے that's all from today's video take care پاکستان اللہ حافظ پاکستان زندہ بات